دوستو اگر آپ موویز دیکھنے کا سوق رکھتے ہیں تو آپ نے اکثر اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس بارے میں جرور سنا ہوگا کہ یہ مووی تو اے گریڈ مووی ہے ارے یہ تو بی گریڈ مووی ہے یہ سی گریڈ مووی ہے تو یہ موویز کے گریڈ کیا ہوتے ہیں اور کس بیسس پر ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے انہی سب چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موویز کو جیسے گریڈ میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے اے گریڈ بی گریڈ اور سی گریڈ تو ان کے گریڈنگ کے آدھار پر ایسا جروری نہیں ہے کہ اے گریڈ مووی ہمیسا اچھی ہو یا بی گریڈ مووی ہمیسا خراب ہی ہو کبھی کبھی کچھ اے گریڈ موویز بھی ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت بیکار لگتی ہیں اور آڈینس ان کو پسند نہیں کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ فلمیں اے گریڈ کی سرنی میں آتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بی گریڈ فلمیں ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو آڈینس کو کافی پسند آتی ہیں اور لوگ کئی سالوں تک ان فلموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اے گریڈ فلموں کی اے گریڈ سرنی میں بیسکلی وہ فلمیں آتی ہیں جو اے گریڈ موویز سوٹ کرنے کے لیے اے گریڈ موویز سوٹ کرنے کے لیے اوشٹائیم کے حساب سے موجود پورے ایڈوانس کیمرے ہوں فلم کے لیے کرشٹل کلیئر سانڈ ریکارڈ کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو فلم میں کام کر رہے ایکٹر اور ایکٹرس کے کپڑے بہت اچھے ہوں فلم کی سوٹنگ لوکیسن اچھی ہو فلم کا سیٹ بڑا ہو فلم کی سٹوری اچھی ہو فلم کے اندر دکھایا گیا کنٹینٹ اچھا ہو اور فلم کے اندر کوئی ایسے لوپ ہولز نہ ہو جو پبلک ایکسپٹ نہ کر پائے مطلب پوری فلم کو دیکھتے ٹائم پر آڈینس کو فلم کے اندر ایک کنٹینوٹی فیل ہو فلم کو سوٹ کرتے ٹائم پر کیمرے سے کافی اچھے سوٹس لیے گئے ہوں فلم کے اندر میوزک ایسا ہو جو لوگوں کو پسند آئے مطلب ایک گریڈ فلم کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو فلم کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جاتی ہیں اور ایک گریڈ فلموں میں ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھنے سے فلم کا بجٹ کافی ہائی ہو جاتا ہے مطلب ایک گریڈ سنینی والی فلم میں لک وائز اور کنٹینٹ وائز کافی اچھی ہونی چاہیے مطلب فلم کے میکرز فلم کے اندر سیکس یا ایسی کو چیزیں دکھا کر آڈینس کو اٹریکٹ نہ کریں آڈینس فلم کے کنٹینٹ کو دیکھ کر ہی اٹریکٹ ہو اور جنرلی ایک گریڈ سنینی کی فلموں میں ایسے ایکٹر اور ایکٹرس کام کرتے ہیں جن کو نورملی لوگ جانتے ہیں اور ان فلموں کو فلم کے میکرز کافی اچھے طریقے سے بڑے بجٹ کے ساتھ پرموٹ بھی کرتے ہیں بولی وڈ میں بیسے آج کل زیادہ تر تو ایک گریڈ فلمیں ہی بنتی ہیں جو لک وائز اور کنٹینٹ وائز کافی رچ ہوتی ہیں اور آج کے ٹائم پر موجود ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی کو فلم کے اندر یوچ کیا جاتا ہے اور ان فلموں کا بجٹ کافی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ اس کے اپوجٹ کچھ اور ایسی فلمیں ہیں جن کا بجٹ کافی کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ فلمیں ایک گریڈ سنینی کی فلموں میں آتی ہیں کیونکہ ان فلموں کا بجٹ بھلے ہی کم ہو لیکن یہ فلمیں کنٹینٹ وائز کافی رچ ہوتی ہیں اور فلمیں میکرز کافی کم بجٹ میں بھی ان کو کافی اچھے طریقے سے سوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ساید اس بات کا کنفیوجن ہو سکتا ہے کہ جو پرانی فلمیں ہیں جیسے کی سیونٹیز اور ایٹیز میں آئیں کیا وہ فلمیں بی گریڈ سنینی سے بلونگ کرتی ہیں تو ایسا بھی بلکل نہیں ہے وہ فلمیں اس ٹائم پر موجود ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائیں گئی تھی اس وجہ سے وہ فلمیں بھی ای گریڈ سنینی کی فلموں میں ہی آتی ہیں اب بات کرتے ہیں بی گریڈ سنینی میں کونسی فلمیں آتی ہیں تو بی گریڈ فلموں میں وہ فلمیں آتی ہیں جن کا بجٹ کافی کم ہوتا ہے اور ان فلموں کو تھوڑی کم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایک کیپمنٹ کے ساتھ سوٹ کیا جاتا ہے بی گریڈ فلموں کی اسٹوڑی میں کافی سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں جو آڈینس خود فلم دیکھتے ٹائم پر آسانی سے سمجھ جاتی ہے فلم میکرز ان فلموں کو بناتے ٹائم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں بی گریڈ فلموں کے میکرز کا مین فوکس فلم کے اندر دکھائے گئے سیکس سینز کے اوپر ہوتا ہے جن سینز کو دکھا کر فلم کے میکرز آڈینس کو فلم دیکھنے کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر بی گریڈ فلموں کے اندر سیکس سینز نہیں بھی ہیں تو کچھ ایسے انریالیسٹک ایکسن سیکونس رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں پورے پورے انریالیسٹک لگتے ہیں اور لوگ جنرلی تو ان سینز کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں تیرے کو دونڈ نکالا ہے سمجھ لے اب تیرا اس دنیا سے کنیکشن کٹ تمہاری یہ گولی لوہے کے اس شریر کے پار نہیں جا سکتی یا ان کے علاوہ کچھ ایسے ہورر سینز رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں پورے پورے فیک لگتے ہیں اور فلم کے اندر یہ ہورر سین لوگوں کو ڈرانے سے زیادہ کومیڈی کا کام کرتے ہیں مطلب ان فلموں کے سین کو سوٹ کرتے ٹائم پر ریالسٹک چیزوں کا بہت زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور بی گریڈ فلموں میں کام کرنے والے کچھ ایکٹر اور ایکٹریس کو چھوڑ کر فلم کے اندر کام کرنے والے بہت سارے ایکٹر اور ایکٹریس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں ان فلموں کا میوجک بھی کافی لو لیویل کا ہوتا ہے اور ان فلموں کو زیادہ پرموٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو بولی وڈ میں بی گریڈ فلموں کی شروعات اسی کے دسک میں رام سے بردرس کے دوارہ کی گئی تھی جو کی اس ٹائم پر بہت ہی کم بجٹ میں ہورر فلمیں بنانے کے لیے مسہور تھے اور رام سے بردرس اپنی ان فلموں میں ہورر کے ساتھ ساتھ بہت سارا سیکس کنٹینٹ بھی انکلوڈ کرتے تھے اس کے علاوہ آگے اور بی گریڈ فلموں کی اگر بات کی جائے تو آپ نے ڈائریکٹر کانتی ساہی کا نام جرور سنا ہوگا جو کی بولی وڈ میں بی گریڈ فلمیں بنانے کے لیے کافی مسہور ہیں حالانکہ نبے کے دسک میں دھرمیندر اور میتھون جیسے کچھ کلاکاروں نے بھی بولی وڈ کی بہت ساری بی گریڈ فلموں میں کام کیا تھا میتھون چکربرتی تو نبے کے دسک کے سٹارٹنگ میں ممبئی کے مین اسٹریم سینیما کو چھوڑ کے اوٹی جا کر سفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری بی گریڈ فلموں میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس ٹائم پر میتھون چکربرتی کی ان بی گریڈ فلموں کو دیکھنے والی ایک الگ ہی آڈینس تھی جو ان فلموں کو کافی پسند کرتی تھی میتھون چکربرتی ان فلموں کو بہت ہی کم سمائے میں اور بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ بنا دیتے تھے جس سے فلم میکرز کو ان فلموں سے کافی فائدہ ہوتا تھا اس ٹائم پر آئی میتھون چکربرتی اور دھرمیندر کی ان فلموں کی اسٹوری کو لے کر اور ان فلموں میں یوچ کیے گئے ایکسن سیکونس کو لے کر لوگ آج بھی جوکس بناتے ہیں حالانکہ آگے چل کر میتھون چکربرتی اور دھرمیندر ان دونوں نے ہی بی گریڈ فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا اب بات کرتے ہیں سی گریڈ فلموں کی تو سی گریڈ سرنی کی فلموں میں وہ فلمیں آتی ہیں جن کا بجٹ بہت بہت زیادہ کم ہوتا ہے ان فلموں میں اسٹوری کے نام پر بھی کوئی سکرپٹ نہیں ہوتی ہے پوری فلم کو بس ایک سیدھے سیدھے کیمرے سے سوٹ کر لیا جاتا ہے اور ان فلموں میں فلم کی سٹوری سے زیادہ سیکس سینس زیادہ رکھے جاتے ہیں ان فلموں میں کام کرنے والے کلاکاروں کو آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے اور ان فلموں کو سوٹ کرتے ٹائم پر کئی بار کلاکاروں کی کمی پڑھنے پر فلم کے ٹیکنیسینس یا فلم کے اندر کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ایکٹر کا کیریکٹر پلے کر دیتے ہیں اور کئی بار تو ایک ہی ایکٹر ہمیں ان فلموں میں دو سے تین کیریکٹر پلے کرتے ہوئے بھی دکھائی دے جاتے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان فلموں کا بجٹ کتنا کم رکھا جاتا ہے اور سی گریڈ کی فلموں کے ناموں میں بھی بہت زیادہ اسلیلتہ پروسی جاتی ہے اور فلم کے پوسٹر پر دکھائی گئی اسی اسلیلتہ کو دیکھنے کے لیے لوگ فلم دیکھنے کے لیے آتے ہیں ویسے سی گریڈ فلموں کی لیندھ چالیس سے پچاس منٹ کے آس پاس رکھی جاتی ہے بی گریڈ فلموں کی لیندھ لگ بگ اسی سے نبے منٹ کے آس پاس رکھی جاتی ہے اور اے گریڈ فلموں کی لیندھ جنرلی نبے سے لے کے ایک سو اسی منٹ کے بیچ میں رکھی جاتی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی اے بی اور سی گریڈ موویز کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے بی اور سی گریڈ کی موویز دیکھی ہیں اور اگر یہ موویز آپ نے دیکھی ہیں تو ان کے نام کیا ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور مینسن کیجئے اور ان فلموں سے جڑا اگر آپ کے پاس کوئی انٹریسٹنگ قصہ ہے تو وہ بھی ہمیں آپ کمنٹ میں سیئر کر سکتے ہیں اور اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے انٹریسٹنگ ٹاپک کی اوپر ڈسکس کرتے ہوئے